السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اکبر کو اور اس کی پالسیز کو اور آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پرنس سلیم کو یعنی کہ جہنگیر چونکہ اکبر کا کوئی بیٹا نہیں ہو رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ گدی کے لیے اسے کوئی وارث ملے اور بہت ساری دعاوں کے بعد اجمیر میں بہت سارے دن گزارنے کے بعد آخر کار 1569 میں جہنگیر کی پیدائش ہوئی اس کا نام محمد سالم رکھا گیا اور اکبر اسے کس نام سے پکارتا تھا شیخ بابا کیا اس کی یوز منگ منگ اور چار سال کی عمر سے اکبر نے بہت ہی کوشش کی اس کو پرفیکٹ بنانے کی تاکہ یہ کل کو دی اچھے سے سنبھال سکے اور اس کے لیے ہر ایک لنگویج میں ٹیچر اس کو منتخب کیا گیا جیسے کہ پیلیشن میں، آربیق میں، ترکی میں، ہندی میں، آرتمیٹک میں، ہشٹری میں، جوگرافی میں اور بھی بہت سارے سائنسز میں ان میں سے جو اس کا بہترین ٹیچر تھا وہ تھا عبد الرحیم خانی خانا پندرہ سال کی عمر میں پرنس سالم کی شادی امبر کے راجہ بگوان داس کی بیٹی سے ہوئی اس کی اور بھی کہی شادیاں ہوئی ایس پر سول سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی حرم میں قریباً قریباً آج سو بیویاں تھی باپ کے لار پیار کی وجہ سے اس نے بہت ہی عیاشی بچپن میں ہی کی اور یہ شراب کا آدھی بن گیا اکبر نے بہت کوشش کی یہ شراب کو چھوڑ دے لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا اور سکسٹینٹھ سنچیلی میں جب اکبر اسیرگرہ کے فوٹ یعنی دکن میں جو تھا اسے اپنے قبضے میں کرنے کے لئے گئے تو وہاں سے واپس آنے کے بعد جہانگیر کیا کرتے ہیں وہ خود کو انگ گوشت کرتے ہیں اور اکبر آگرہ سے ہی اسے بہت سارے پیغام اور تھلیٹس بھی بیجتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے لیکن بدلے میں کیا کرتا ہے بدلے میں جہانگیر اسے ابل فضل جو کہ اکبر کے بہت ہی کلوز تھے وہ جہانگیر کے پاس اکبر کے پیغام لے کے آتا ہے اور جہانگیر اسے ہی قتل کروا دیتا ہے اور اکبر اس سے بہت ہی ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ احکام سادر کر دیتے ہیں کہ بیر سنگھ بنڈیلا کو قتل کیا جائے جس نے ابل فضل کو مار ڈالا لیکن بیر سنگھ بنڈیلا چھپ جاتے ہیں اور وہ اپنی جان بچاتے ہیں یہاں سے جہانگیر کا بیٹا خسرو وہ بھی نہیں چاہتے کہ جہانگیر تخت پہ بیٹھے اور وہ بھی اپنے باپ کے خلاف ہو جاتا ہے اور اسے کون شلٹر فراہم کرتا ہے سکز کے ففت گرو گرو ارجندیو سنگھ جہانگیر کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ارجندیو سنگھ نے اس کے بیٹے کو شلٹر فراہم کیا تھا تو وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے وہ اسے فائن برنے کو کہتا ہے لیکن گرو ارجندیو سنگھ فائن برنے سے انکار کر دیتا ہے اور جہانگیر پھر اسے بھی سزا دیتا ہے اور اس طریقے سے موگلز اور سکز کے درمیان بہت ہی کٹھن کٹھن یعنی کہ سکت دور شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی اکبر کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ یہی فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ پرنز خسرو یعنی کہ جہانگیر کے بیٹے کو طاقت پہ بٹھائے گا اور اس طریقے سے پھر جہانگیر اپنے آپ کو اکبر کے حوالے کر دیتے ہیں اور آگرہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرواتے ہیں وہ اسے تھوڑی ہی تکلیف پہنچاتا ہے کیونکہ آخر روز کے اولاد ہوتی ہیں اور بعد میں وہ اسے بہت ہی عزت فراہم کرتا ہے اور اس کے بعد جب اکتوبر سکشٹین زروفائیو میں اکبر بیمار پڑتے ہیں اور کوئی امید نہیں رہتی کہ اکبر ٹھیک ہو جائے گے کیونکہ اسے ایسی بیماری لگ جاتی ہے اکبر کے نورتم میں جو مان سنگھ اور مرزا عزیز کوکا تھے وہ یہی سپورٹ کرتے تھے کہ خوصلوں کو تخت پر بٹھایا جائے لیکن باقی سارے جہانگیر یعنی پرنسلیم کے حق میں تھے اور اس طریقے سے پرنسلیم نے تخت کو حاصل کیا اور اس نے اپنے آپ کو کیا نام دیا جہانگیر اور اکبر نے مرنے سے پہلے بھی اپنے سر کا ٹربن یعنی کی دستار کس کے سر پہ لگایا تھا جہانگیر کے ہی پرنسلیم کے ہی اور اسے اپنا جانشی گوشت کیا تھا اور اس طریقے سے پرنسلیم یعنی کی جہانگیر نومبر سکسٹین زیرو فائیو کو مگلیہ تخت حاصل ہوا اور وہ اس کے فورت کینگ بن گئے اور اس نے خود کو کیا ٹائٹل دیا جہانگیر یعنی کی ورلڈ گریس پر جہان مینز دنیا گریس پر یعنی دنیا کو پکرنے والا دنیا کو اپنی گرفت میں کرنے والا کتبے بیٹھنے کے بعد ہی جہانگیر نے بہت سارے کیدیوں کو آزاد کیا اور کوئنز پہ اپنا نام چھپوا دیا خود تو شراب کے بہت عادی تھے لیکن اس کی منفیکچرنگ پہ روک لگائی اور ادھر رگز پہ بھی اور گورنمنٹ کے آفسرز کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ دوسروں کے گھر پہ قبضہ نہ کریں جہانگیر داروں سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ پرگنا میں کسی کے ساتھ بھی میٹرمونی ریلیشن میں نہ جائے جب تک کہ انہیں روائل پرمیشن حاصل نہ ہو گریبوں کے لئے اسپتال بنائے گئے اور جہانگیر نے وہ سزا بھی ختم کی جس میں ایک مجرم کے کان اور ناک کو کار دیا جاتا تھا جو سزا بیرام خان نے بیٹلا پانی پر فسٹ میں مجرموں کو دی تھی اور جہانگیر نے یہ اعلان بھی کیا کہ کوئی آفیشل کسی گریب انسان کی زمین کو نہیں ہرپے گا اور اس نے سال کے کہی دنوں میں جانوروں کی قربانی پہ روک بھی لگا ہی اور اس نے سرائیز بنانے کا مسجدز بنانے کا کونے بنانے کا آفیشلز کو آگر دیا تاکہ یہ سرکوں پہ بن سکے تاکہ جو تجارتگار ہیں جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں انہیں کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک جاگردار کی پروپرٹی اس کے وارث کو دی جائے گی اگر کسی جاگردار کا وارث نہیں ہوگا تو وہ دولت قریب لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کی جائے گی یعنی کہ پبلک ویل فیر ورکس اس کے بعد بھی اس کے بیٹے خسرو نے اپنے باپ کے خلاف جنگ جاری رکھی سولہ سو چھے میں بھی اور ففت گروہ گروہ ارجندیو سنگھ نے اس کا ساتھ دیا تھا جہنگیر نے یہ اعلان کیا کہ ان دو ویلنز کو گرفتار کیا جائے اور انہیں گاہ کی خال میں بند کیا جائے اور گدے پہ بٹھا کر پورے شہر میں گمائی جائے گروہ ارجندیو جس نے پرنس خسرو کا ساتھ دیا تھا اسے فانسی کا حکم سنایا گیا اور اس کی پروپرٹی کو کنفسکیٹ کیا گیا یعنی کہ زبط کیا گیا سولہ سے ساتھ میں جہنگیر کو پتا چلا کہ اس کا بیٹا ایک سازش تیار کر رہا ہے اپنے باپ کو مروانے کی اور جو اس سازش کا حصہ تھے انہیں فانسی دی گئی اور پرنس خسرو کو اندھا کیا گیا لیکن وہ پوری طریقے سے اندھا نہیں ہوا سولہ سو سولہ تک اس کا بیٹا خسرو جیل میں رہا اس کے بعد اسے نور جہن کے بائی کے حوالے کیا گیا یعنی کہ آصف خان کے حوالے سولہ سو بیس تک اور سولہ سو بیس کے بعد اسے پرنس خرم کو دیا گیا جو کہ اسے پسند نہیں کر رہا تھا اور اس نے اسے سولہ سو بائیس میں قتل کر ڈالا اب بات کرتے ہیں جہنگیر اور نور جہن کی شادی کے بارے میں اصل میں جہنگیر نے نور جہن کو نوروز کے دن مینہ بازار میں دیکھا تھا اور اسے وہ بہت ہی پسند آئی تھی پھر جب اسے پتا چلا کہ وہ شادی شدہ ہے تو اس نے ایک پلوٹ تیار کیا اس نے بنگال کے نئے گورنر کتب دین کو یہ کہہ کر امادہ کیا کہ شیر افغان ان کے لئے خطرہ بنا ہوا ہے تو اس نے شیر افغان کو قتل کروا دیا اور اس طرح سے نور جہن جس کا اصلی نام مہر نسا تھا وہ بیوہ ہو گئی اور سولہ سو گیرہ میں جہنگیر نے اسے پرپوز کر کے اس کے ساتھ شادی کی اور اسے نور مہر کا ٹائٹل دیا یعنی کہ لائٹ آف دے پیلس لیکن بعد میں یہ ٹائٹل چینج کیا گیا اور اسے ایک نیا نام دیا گیا یعنی کہ نور جہاں لائٹ آف دے ورلڈ اور آج آپ جس فیشن کی بات کرتے ہو یہ سب پہلے ہی نور جہاں نے دیکھا ہے اور یہ کنسپٹ بھی اسی نے دیا ہے اسے فیشن ورلڈ کی ملکہ کے نام سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے چونکہ جہنگیر کو شراب کی بہت ہی زیادہ لد تھی اس لئے وہ بعد میں بہت ہی بیمار ہوئے اور اب رائل فرمان نور جہاں خود پاس کرتی تھی اور کوئنز اب ان دونوں کے نام پہ بننے لگی جہنگیر نے بھی اکبر کی ہی طرح یعنی کہ اپنے باپ کی ہی طرح سیکیولر پارلسیز کو اپنایا جہنگیر کے رول کے متعلق اگر ہمیں بہت جانکاری حاصل کرنی ہے تو ہمیں اس کی آٹو ویغرافی پڑنی چاہیے یعنی کہ جس کا نام تز کی جہنگیری ہے جہنگیر نے ہی سکندرہ میں اپنے باپ اکبر کے لیے مکبرہ تیار کروایا تھا اور خود جب سولہ سو بائیس میں بہت ہی بیمار پڑنے لگے تو اب وار آف سیکششن سٹارٹ ہوا یعنی کہ آپ پرنس خرم یعنی کہ جسے آپ شاہ جہاں کے نام سے بھی یاد کرتے ہو اس نے اپنے باپ کے خلاف گدی کے لیے جنگ سٹارٹ کی اور موگلیا سلطنت وہی سے انسٹیبل دکھنے لگی جہنگیر کا کشمیر میں بھی بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن ہے اور اسے موگلیا دور کا پہنٹنگز کا بادشاہ بھی قرار دیا جاتا ہے اسے پہنٹنگز کا بہت ہی شوق تھا اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پرنس خرم کو نیکسٹ لیکچر میں یعنی کہ شاہ جہاں کو اور اس کے رول کو تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ